سولہ جولائی انیس سو پنتالی نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں لگبک چار سو تیس ویگیانک ایٹم بمپ کا پرشکشن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ مانو اتحاس کا پہلا پرمانو بمپ ہے جس کے سفل ہوتے ہی اس دنیا میں پرمانو ید کا ارمب ہو جائے گا امریکہ دوارہ کیے گے اس سفل پرشکشن کے بعد پوری دنیا کا دھیان پرمانو بمپ کی طرف کینڈریت ہو جاتا ہے آج کے ٹائم میں ہر دیش اس ریس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اتحاس میں اب تک صرف ایک بار ہی پرمانو بمپ کا استعمال کیا گیا ہے امریکہ نے دوسرے وشبید کے دوران جوپان پر دو پرمانو بمپ گرائے تھے پہلا بمپ 6 اگست 1915 کو ہیروشیما پر اور دوسرا 9 اگست 1915 کو ناگا ساکی پر اس سمیں کے پرمانو وشفور سے تقریباً دو لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ ریڈیشن کا شکار ہوئے تھے آج اس بات کو چہتر سال ہو گئے ہیں پر پرمانو ریڈیشن کا اثر آج بھی ان دونوں شہروں میں دیکھا جا سکتا ہے آج کے ٹائم میں انڈیا پاکستان میں تنا پوراً سبند ہیں کوئی شوٹی یا بڑی گھٹنا ہونے پر لوگ ید کرنے اور آرپار کی بات کرتے ہیں پر سوچ کر دیکھئے کہ آج سے چہتر سال پہلے کے پرمانو بمب نے اتنی تباہی مچائی تھی تو آج کے آدھنک تقنیق سے بنے پرمانو بمب کتنے وناشکاری ہو سکتے ہیں ورطمان سمیں میں انڈیا کے پاس 130 سے 140 پرمانو بمب ہیں اور پاکستان کے پاس 140 سے 150 بھارت اور پاکستان میں پرمانو ید کا انجام بہت بھینکر ہو سکتا ہے اگر بھارت اور پاکستان میں ید ہوا تو نتیجہ نہ صرف ان دونوں دیشوں کے لیے بلکہ سنسار کے باقی دیشوں کے لیے بھی بناشکاری ہوگا امریکی سنسار انٹرنیشنل فیجیشینز فور دا پریونشن آف نیوکلر وار کی سٹڈی کے انسار اگر نیوکلر وار ہوتی ہے تو دو کروڑ دس لاکھ سے بھی جادہ لوگ بم ویسپورٹ کے ترنت بعد مارے جائیں گے اور جو باقی بچیں گے انہیں ریڈیشن ختم کر دے گی بوم بلار سے آگ کا ایک بہت بڑا گولہ پیدا ہوگا جس کا دوہ واجو منڈل تک پہنچ جائے گا اور دھیرے دھیرے پوری دنیا میں فیال جائے گا دوہے کا یہ بڑا بادل سورے کی کرنوں کو دھرتی پر نہیں آنے دے گا جس کے قرارن ویسپورٹ کے کچھ ہی دنوں بعد بھینکر تھنڈ ہو جائے گی پریتھوی پر سردی گرمی کا موسم ہی ختم ہو جائے گا اس ویسپورٹ کے قرارن اوجون پرت 30 سے 40% نشٹ ہو جائے گی جانہ مطرہ میں دھرتی پر پہنچیں گی دنیا کا اناج سر جو ابھی بہت کم ہے وہ اور کم ہو جائے گا دنیا کی لگ بگ دو عرب لوگ بکمری کے قرارن مر جائیں گے دوستو اب ہم جان گئے ہیں کہ پرمانو یود کی دھمکی دینا اور اس کی بات بھی کرنا کوئی ہنسیم جا کی بات نہیں ہے پرمانو یود دونوں دیشوں کی آنے والی پیڑیوں کے لئے شراب ثابت ہوگا لیکن پھر بھی اگر انڈیا پاکستان کا یود ہوا تو اس میں کون جیتے گا پرمانو یود دونوں دیشوں کے لئے بھینکر تباہی لے کر آئے گا پر سچ بات تو یہ ہے کہ جیت اس بات پر نربرک نہیں کرتی کہ کس دیش کے پاس چادہ پرمانو ہتھیار ہیں کیونکہ یود کے دوران کوئی بھی دیش اپنے سبی بومز کا استعمال نہیں کر پائے گا جیت اسی دیش کی ہوگی جس کے پاس پرمانو حملے کو روکنے کی شمتہ ہوگی جسے انٹی مسائل ٹیکنیک بھی کہتے ہیں بھارت کے پاس ایک ایسا انٹی مسائل سسٹم ہے جو پاکستانی مسائل کو مار گرانے کی شمتہ رکھتا ہے بھارت کے پاس ایسے دو رکشہ کا وجہ ہیں پہلا رکشہ کا وجہ ارث ائر ڈیفنس اور دوسرا ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم ہے میکہ روس اور اسرائیل کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا دیش ہے جس کے پاس اتنا مجبوت ڈیفنس سسٹم ہے وہیں دوسری اور پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی ڈیفینس سسٹم نہیں ہے پاکستان کے پاس بھلے ہی پرمانو بمپ زیادہ ہے پر بھارت انٹی مسائل سسٹم میں ان سے کہیں زیادہ آگے ہے اگر فیوچر میں کبھی انڈیا پاکستان میں پرمانو ید ہوا تو بھارت کو بھاری نقصان ہوگا لیکن پاکستان کا نامن شان ہی مٹ جائے گا اور بھارت کی جیت ہوگی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد کسی دیش کو نیچہ دکھانا نہیں ہے بلکہ ہم نے تو سچائی بتائی ہے کہ پرمانو ید میں کون جیتے گا اصل میں دیکھا جائے تو دونوں دیشوں میں سے کوئی نہیں جیتے گا اگر کوئی جیتے گا تو وہ ہے وناش پرمانو ید کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ باقی دنیا سے سیکھ رو سال پیچھے ہو جائیں گے اس لئے ہم آشا کرتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں